بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سورنٹ امیدیں آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ نے پچھلا ٹیسٹ اچھے سے سالف کر لیا ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آپ کا ٹیسٹ نمبر تھری آپ کو بھی جواری ہوں ون کلاس آپ نے اس کو بھی یہ جو لیسن جن میں سے ہے ان کو اچھے سے یاد کر کے تو آپ نے اس کا ٹیسٹ کو سالف کرنا ہے آپ کا ٹاپکہ جو اس تفہہ جو ٹیسٹ آرہے وہ ٹاپک آپ کا آرہے نماز اور دوسرا ٹاپک ہے آپ کا فرشتے ٹاپک ہے ان دونوں ٹاپک ہوں پہلے اچھے سے یاد کریں لن کریں اس کے آسرو کوسٹن بھی اس کی پوری ایکسرسائز بھی جو میں نے آپ کو سالف کروائی بھی ہے اس کو یاد کر کے تو پھر آپ لوگ انہیں بچو ٹیسٹ کو سالف کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا ٹیسٹ کیا ہے وہ میں آپ کے دوبارے بتاتی ہوں آپ اپنا ساسا ٹیسٹ کو تیار کر لیں پھر آپ نے اس کو ٹیسٹ کو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ نمبر آپ کا ٹھری ہے اس کے ٹونٹی مارکس ہیں اور آپ کا سب سے پہلا جو question ہے وہ ہے درچ زیل سوالات کے جوابات دیجئے اس میں آپ کا پہلا question ہے ارکانِ اسلام کتنے ہیں کیا ہے پہلا question ارکانِ اسلام کتنے ہیں اس کے بعد سوال نمبر دو ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا پھر دوالا رویڈ کر دیتی ہوں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا question number 3 ہے آپ کا فرشتے کس کی مخلوق ہیں دوبارہ روپیٹ کرتی ہوں فرشتے کس کی مخلوق ہیں اس کے بعد last question آپ کا ہے فرشتے کس چیز سے بنے ہیں فرشتے کس چیز سے بنے ہیں یہ آپ کے بچے 4 question ہے اور یہ 10 marks کے آپ کے question ہے آپ نے ان کے answer اچھے سے write کرنے ہیں اس کے بعد مجھے بھی ٹیسٹ آپ بڑھ سے بھی کیا کریں بچے بڑھ سے مجھے ٹیسٹ نہیں کرتے میں چیک نہیں کر سکتی اس کو میں جمع کروا لیا کریں ٹھیک ہے آپ کا next question ہے درست لفظ لیکھ کر نمازوں کے نام مکمل کریں یہ آپ کا 5 نمبر کا ہے کیا ہے درست لفظ لیکھ کر نمازوں کے نام مکمل کریں یہ انہوں نے نمازوں کے آپ کو توڑ پر لکھے بتائی ہوئے ہیں اس میں آپ نے وہ حرف لکھنا ہے جو اس کے درمیان میں آئے گا پھر یہ ایک نماز کا نام بن جائے گا دیکھیں مثال کے طور پر فے ڈیش رے اب دیکھیں اس میں کون سی نماز ہمارے ذہن میں آتی ہے فے جیم ڈیش میں جیم لکھیں گے اور رے آگے کر دیں گے یہ میں نے آپ کو فر ایگزمپل بتایا ہے باکی صاحب آپ نے ایسے اس کو اپنے اس طرح کے اسسنے کو solve کرنا ہے اور آگے نماز کا نام بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے کیا ہے فے ڈیش رے اب نمبر دو پہ ہے زوے ہے ڈیش ٹھیک ہے نماز کا نام بھی لکھنا ہے اس کے بعد آئین ڈیش رے ٹھیک ہے آئین ڈیش رے اس کے بعد نمبر پہ ہے مم ڈیش رے ڈیش یہ اس کو فیل کر کے جس نماز کا نام بڑھتا ہے وہ اپنے اس کا نام آگے لکھنا ہے اس کے بعد نمبر فائد پہ ہے آئین ڈیش ڈیش خمسان یہ بھی ایک نماز کا نام ہے یہ بھی آپ نے اس کا آگے سبق پڑھئے اور جملے مکمل کیجئے سبق پڑھئے اور جملے مکمل کیجئے اب اس کا نمبر ون ہے آپ کا فرشتے ڈیش ہیں ٹھیک ہے کیا ہے فرشتے ڈیش ہیں نمبر ٹو پہ ہے فرشتوں کی کل تعداد صرف ڈیش کو معلوم ہے کیا ہے نمبر ٹو فرشتوں کی کل تعداد صرف ڈیش کو معلوم ہے نمبر تھری پہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ نے ڈیش کے ذریعے مختلف کام لگا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈیش کے ذریعے مختلف کام لگا رکھے ہیں اس کے بعد ہے نمبر فور اللہ تعالیٰ کے ڈیش فرشتے زیادہ مشہور ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈیش فرشتے زیادہ مشہور ہیں نمبر فائیو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ڈیش کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آپ کو فلندی بلیکس بتا دی ہیں آپ نے یہ فائیو مارکس کے فلندی بلیکس ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے سورف کرنا ہے اور آپ نے اس کو مجھے تیسٹ کسی پیج پی کر کے کوئی شیٹ پی کرتے ہیں مجھے آپ لوگ نے آفیس میں جمع کروانا ہے تاکہ میں آپ کا چیک کر کے آپ کو دے دوں تیسٹ اچھے سے اچھی تیاری کر کے نیٹ تریقے سے تیسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو مارکس بھی اچھے نیٹ نیس کے مارکس الگ سے ہوں گے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے